اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر آزم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کل نئی کابینہ کا پہلا ہفتوار معمول کا اجلاس بلائے گیا قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے سعودی عرب پر حوسی گروپ کے حملوں کی مضمت کی ہے ادھر شام میں انٹرنیشنل کالیشن کے ایک فوجی ایڈے پر ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کے روح سے شیخ عبدالعزیز بن ثانی بن خالد آل ثانی کو قطر میڈیا کارپورشن کا نیا سی ای او مقرر کیا گیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا ہفت وار جلاس بلایا گیا جس کے دوران وزیر آزم نے کابینہ میں شامل کیا گئے نئے وزراء کو خوش آمدید کہا اور ان کو صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا بھروسہ حاصل کرنے پر مبارک بات دی وزیر آزم نے سابق وزراء کے خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ کابینہ میں حالیہ رد و بدل آلہ قیادت کے اس ویجن کی نمائندگی کرتا ہے کہ آئندہ مرحلے کے دوران حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی اور قومی ویجن ٹوینٹی تھرٹی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو وطن اور شہریوں کی بہبود کے لیے کیا کرنا ہوگا واضح رہے کہ نئی کابینہ میں ملکی ترقی کو دیکھتے ہوئے کئی نئی وزارتیں بھی متعارف کروائی گئی ہیں جن میں وزارت ثقافت، وزارت برائے سماجی ترقی اور خاندانی بہبود، وزارت محولیات اور کلائمٹ چینج اور وزارت برائے آئیٹی اور کمیونکیشن شامل ہیں جبکہ وزارت تعلیم کو اس کے پرانے نام وزارت برائے تربیت تعلیم اور آلہ تعلیم کے ساتھ بحل کیا گیا ہے بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور اس کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے مصر کے دعال حکومت قاہرہ میں عرب ملکوں میں ٹرانسپورٹ کے وزارات کی کانسل کے چونتیسویں سیشن کی سائیڈ لائنگ پر وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم منصیف السلیتی نے سعودی عرب کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک انجینئر صالح بن ناصر الجاسر کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے ذرائع پر غور کرنے کے علاوہ انٹرنیشنل میری ٹائم آگنائزیشن آئی ایم او میں قطر اور سعودی عرب کی ممبرشپ کے حصول کے لیے سپورٹ کو حاصل کرنے کے موضوع پر بات چیت کی گئی اسی طرح وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن صیف السلیتی نے مصر کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ جنرل انجینئر کامل عبدالحادی کے ساتھ ملاقات کی اور دو طرفہ تعاون کے وسائل کے علاوہ آئی ایم او میں قطر اور مصر کی رکنیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری سپورٹ جمع کرنے کے موضوع پر تبادل خیال کیا وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے جنوہ میں ڈیوی ایچو کی ڈیپیٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سوزین جیکب کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران قطر اور ڈیوی ایچو کے ماہ بین قائم تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا ملاقات کے دوران قطر میں ڈیوی ایچو کے انٹرنیشن ٹیکنیکل سنٹر قائم کرنے اور آئندہ ماہ نومبر میں قطر اور ڈیوی ایچو کے درمیان ہونے والی سٹریٹیجک باتچیز سے مطالق آمور پر بھی تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر جیکب نے ڈیوی ایچو کو قطر کی جانب سے ملنے والی غیر مشروط اور مسلسل سپورٹ پر اس کا شکریہ دا کیا اور قطر کے ہیلتھ سسٹم کرونا کی روک تھام میں اس کے کردار اور قطر میں کوویڈ ویکسین کے ڈوز لگانے کی آلہ سطح کی تعریف کی وزیر مملکت برائی امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی نے اسپین کے دعوال حکومت میڈرٹ میں اسپانوی وزیر مملکت برائی امور خارجہ محترمہ انخلیس مورینو کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور مشترگاہ دلجسپی کے دیگر امور پر بارچیت کی گئی قطر رقیاتی فنڈ اور زنجبار کی حکومت کے درمیان مفاہمت کی ایک یاد داشت اموئیوں پر دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد اچھی تعلیم تک بچوں کی رسائی کے مواقع کو بہتر بنانا ہے اس پروجیکٹ کے تحت پرائیمری ایڈوکیشن کی عمر کے پینتیس ہزار سات سو بتیس بچوں کو تعلیم سے جوڑا جائے گا جو مختلف اسباب کی بنا پر تعلیم حاصل نہیں کر سکے یہ تین سالہ پروجیکٹ زنجبار گورمنٹ یونیسیف اور قطر کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن ابوال کے پروگرام ٹیچے چائل مشترکہ طور پر مکمل کریں گے اور اس کو زنجبار کے گیارہ علاقوں میں نافذ کیا جائے گا یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں قطری حلال احمر نے ترکی میں قدرتی آفات اور ہنگامی حالات کے امور کے ذمہ دار ادارے آفات کے ساتھ شراکت کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے دو سے ترکی کے کئی علاقوں میں حال میں جنگلوں میں لگنے والی آگ اور سیلابوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کیا جائے گا اس دو سالہ معاہدے کے تحت تیس ملین ڈالر خرچ کیا جائیں گے جن کی لاغت سے متاثرہ رہائشی علاقوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور شہریوں کے نقصان کی تلافی کی کوشش کی جائے گی اس پروجیکٹ سے تقریباً دو لاکھ سیتالیس ہزار افراد کو فائدہ پہنچے گا ریاست قطر نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی انسانی اور معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو درپیش مسائل اور چیلنجوں سے نمٹا جا سکے انڈرنیشنل سیکیورٹی کانسل میں مسئلہ فلسطین کے متعلق بلائے گئے اجلاس میں یو اینو میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ آلیہ احمد بن صیف آلثانی نے اس زمن میں قطر کے موقف کو واضح کیا انہوں نے کہا کہ قطر فلسطینیوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا اور انروہ کی سپورٹ جاری رکھے گا انڈرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے سعودی عرب پر یمن کے الحسی گروپ کی جانب سے کیے جا رہے حملوں کی مضمت کی ہے کانسل نے اپنے بیان میں مطالبہ کیا کہ حسیوں کی جانب سے کشیدگی کو روکنے کی ضرورت ہے بالخصوص مارب شہر میں تاکہ ممکنہ انسانی سانحے سے بچا جا سکے بیان کے مطابق اگر اس علاقے میں لڑائی جاری رہی تو انسانی علمیہ ہو سکتا ہے شام میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اوربن نے کہا ہے کہ عراق اور اردن کی سرحدوں کے قریب شام کے جنوبی علاقے میں واقعے اتنف نامی فوجی اڈے کو بدھ کی رات ڈرون تیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے اس ائر بیس کو بین الاقوام اتحاد استعمال کرتا ہے یاد رہے کہ انٹرنیشنل کولیشن امریکہ کی قیادت میں کام کرتا ہے ترجمان کیپٹن بل نے بتایا کہ اس حملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا دوسری جانب ادلب صوبے کے شہر عریحہ کے ایک مصروف بازار پر سرکاری دستوں کے حملے میں درجنوں شہری جابہ قور زخمی ہو گئے سرکاری دستوں نے یہ حملہ دال الحکومت دمشق میں فوج کے کانوائے پر کیے گئے حملے کے جواب میں کیا ہے اس حملے میں چودہ سرکاری فوجی مارے گئے تھے اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں امیر کپ فوٹبال کا فائنل مقابلہ کل اسمامہ اسٹیڈیم میں اسد اور ریان کی ٹیموں کے درمیان کھلا جا رہا ہے یہ امیر کپ کا انچاسوائی ایڈیشن ہے فائنل مقابلہ دیکھنے کے لیے تقریباً چالیس ہزار افراد اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے یہ اسٹیڈیم ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹو کے لیے تیار کیے جانے والے نئے اسٹیڈیموں میں سے ایک ہے جس کا امیر کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے فائنل کے ذریعے کل بروز جمعہ افتتاح عمل میں آئے گا اس موقع پر فیفا کے عالی حکام بھی موجود ہوں گے اور ٹی ٹوئنٹی آئی سی سی ورلڈ کپ کے ایک مقابلے میں کل سری لنکا نے لگاتار اپنا دوسرا مقابلہ جیت کر سوپر ٹویلف کے لیے کالیفائی کر لیا ہے جبکہ وام ام میچز میں سعود افریقہ نے پاکستان کو اور بھارت نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سننیجئے صحبہ سمو وامیر شیخ تمی بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کے روح سے شیخ عبدالعزیز بن ثانی بن خالد آل ثانی کو قطر میڈیا کورپریشن کا سی ای او مقرر کیا گیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کل نئی کابینہ کا پہلا ہفتوار معمول کا اجلاس بلائے گیا قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ برادر فلسطینی عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل نے سعودی عرب پر حوسی گروپ کے حملوں کی مضمت کی ہے ادھر شام میں انٹرنیشنل کالیشن کے ایک فوجی ایڈے پر ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف 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 آنو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو بہچا عبیت آہر اور تکنیکی معاوین محمد حسن سودانی کو اجازت دیجئے خدا حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور پالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ